السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین زمیں کے دن یہ تین کام ضرور کر لینا اس سے آپ کو اتنی زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے کہ اس زمیں کو تو کرو گے تو اگلے زمیں کو انشاءاللہ آپ ان تین کاموں کو کرنا بالکل نہیں بھولو گے ہماری زندگی آج کل سب سے زیادہ پریشانی ہیں دعائی قبول نہیں ہو رہی ہیں ہم بہت گناہ کر رہے ہیں ہماری گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے ان چیزوں سے بندہ بہت پریشان ہیں ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے زمیں کے دن کچھ عمل آتے ہیں یہ عمل کہنے میں پانچ منٹ لگیں گے یہ عمل زمیں کے دن کر لیں تو اللہ کے رحم و کرم سے اگلے زمیں تک اس انسان کی تمام حاضرتیں بھی اللہ قبول فرمائے گا اس کی تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اللہ اس کو ہر گناہ سے محفوظ بھی رکھے گا اور اس کے گھر اور کاروبار میں انشاءاللہ بہت برکت بھی ہوگی آپ کو زمیں کے دن ان عمل کو کر لیجئے پہلا عمل حاضرت کے لیے آتا ہے جو ہماری دعائیں ہیں بگڑی کام ہیں پریشانیاں ہیں ان تمام چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں کیسے پورا کریں زمیں کا دن ہر ہفتے ہماری زندگی میں آتا ہے یہ دن بہت رحمتوں اور برکتوں والا ہے اگر کوئی سکس صرف زمیں کے دن یا اللہ یا اللہ یا اللہ سو مرتبہ پڑھ لیتا ہے بلکل اسی طریقے سے زمیں کے پورے دن میں کسی بھی وقت واہ بزو ہو کر بہتر ہے اثر اور مغرب کے درمیان کریں یعنی اثر کی نماز کے بعد تھی مغرب کی آجان سے پہلے اس بیچ میں آپ اس عمل کو کریں سو میں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اس کے بعد یا اللہ یا اللہ یا اللہ کو سو مرتبہ پڑھیں آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں درود پاک وہی پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہیں اگر آپ کو وہ درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود صریف ہے اس عمل کو کرنے میں آپ کو صرف دو منٹ لگیں گے اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں اگر کوئی سخص زمے کے دن یا اللہ سو مرتبہ اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک کے ساتھ جیسی ابھی بتایا تھا اس طریقے سے اس عمل کو کر لیتا ہے تو اللہ اس انسان کی تمام پریشانی کو دور فرما دیتا ہے اور اس عمل کو کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا کو بھی اللہ اس دن کی رحمت سے اور اس ذکر کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے اللہ اس کے تمام بگڑے کاموں کو بنا دیتا ہے صرف دو منٹ کا عمل ہے اور آپ کی پوری زندگی کا سوال ہے تو آپ زمے کے دن یہ یا اللہ کے نام مبارک کا وظیفہ ضرور کر لیں دوسری چیز آتی ہے برکت کے لیے ہم بہت پریشان رہتے ہیں ہم کاروبار تو کر لیتے ہیں لیکن وہ چنل نہیں پاتا ہے ہماری دکان پر گرہاک نہیں آتے ہیں تو آپ کو چاہیے زمے کے دن کسی بھی وقت اپنی تزارت والی زگا پر بیٹھ کر شروع میں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اس کے بعد شورے کوشر یعنی کہ انہ آتے ہی ناکل کوشتر فسلی لی ربی کا منہر انہ سانیہ کا خوال اپتر اس کو آپ کو تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے آخر میں تین مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے جو بھی سخص اس عمل کو اپنی تزارت کی زگا پر بیٹھ کر کیا کرے گا تو اللہ اس کے کاروبار میں اتنی برکت دے گا کہ وہ خود حیران ہو جائے گا ایک زمے کو آپ کر کے دیکھیں اگلی زمے کو آپ کو اس سے دنگنے فائدے حاصل ہوں گے آپ کا کاروبار بلکل بند بھی نہیں ہے اور آپ کو اس پر یقین ہے تو آپ اس عمل کو اگلی زمے کو خود با خود کرو گے انشاءاللہ آپ کو اس سے اتنے فائدے حاصل ہوں گے تیسری چیز آتی ہے اللہ ہماری گناہوں کو بکس دیں آج کل ہم قدم قدم اور گناہ کر رہے ہیں تو اپنی گناہ کی معافی ہم کس طریقے سے مانگیں یا کس طریقے سے توبہ کریں اس کے لئے آپ کو زمے کے دن اصل کی نماز کے بعد سروع میں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اس کے بعد اسطق فرولہ اسطق فرولہ کو سو مرتبہ پڑھیں آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اس عمل کو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں آپ نے اصل کی نماز ادا کی اور آپ کو کنھی زانہ ہے تو آپ راستے میں جاتے ہوئے بھی ایک تزویر اسطق فرولہ پڑھ لیجئے عمل چھوٹا سا ہے لیکن آپ اسے حلکے میں نہ لیں اگر آپ اسطق فرولہ اللہ کے عمل کی برکت سے اور اس دن کی رحمت سے ہمارے گناہوں کو مارک فرما دے تو انساء اللہ یقین مانئے اللہ آپ کے تمام گناہوں کو بقص دے گا لیکن سٹ یہی ہے جو گناہ آپ پیلے کر چکے ان گناہ کو دوبارہ نہ دورائیں اللہ سے سچی توبہ کر لیں سچی توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ ضرور قبول فرماتا ہے اور اللہ اسی کے وسیلے سے ہو سکتا ہے دن ضرور کر لیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اور آپ کو اس دن کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائیں آمین اللہم آمین پیارے دوستو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں کیا پتا کب کس کا آمین قبول ہو جائے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دس بیس لوگوں کو شیئر کر دوگے اور آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی سو مرتبہ یا اللہ کا ورد کر لیا یا استقفر اللہ کہہ لیا تو آپ کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگے گا کیونکہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اس کو یاد دلائیں گے جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا لوگ اس عمل کو کرتے رہیں گے اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے اور آپ کو اس کا سواب ملتا رہے گا سوچیں آپ کی جتنے بھی جاننے والی لوگ ہیں سبھی کو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں پیاری دوستو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہو تو ہماری چینل اسلامی ٹیچر روشنی کو شبکرائی کر لیجئے بیل آئیکن کو اول کر دیجئے جس سے ہماری ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آسکے تو دوستو ملتے ہیں کو نئے ویڈیو کسید زبتا کلی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ